میں نہائی تھی عدم و انترام کے ساتھ آلی جناب عزیزت مہار مولانا شوزف قازم جربلی صاحب کی بارگاہ میں چل رہا تھا کہ وہ اپنے مولانی بیان سے آفترات کے ذہنے آلیہ کو ملاقبت فرمائے بس آج میں حکم ہوا ہے اعوذ باللہ السمیل علی لزیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنحتدیا لولا ان هدانا اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق صلات والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشقین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ دائهم اجمعین من یومنا حاذ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله الحق اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِمَّا كَفُورَا محمد وآلہ محمد برہدران ایمانی بزرگان مذہب و ملت ابھی ابھی آپ نے ایک بہتی جامع اور مغز اور بصیرت افروس اغامات کے ساتھ بیان مولانا کا سماعت فرمایا اس کے بعد بلکل گنجائش نہیں تھی کہ آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا مگر بیرہربانیان کا حکم ہے میں حاضر ہو گیا ہوں اور ان محافل میں ہم ذاکرین کی تقدیر اور مسجد کے معزن کی تقدیر ایک ہی قلم سے لکھی گئی ہے جو نویت مسجد کے معزن کی ہوتی ہے جس قلم سے مسجد کے معزن کی تقدیر لکھی گئی ہے اسی قلم سے یہ منظم گفتگو کرنے والے شعراء اہلِ بیت بیٹھے ہیں ان کے سامنے ہم لوگوں کی بھی تقدیر لکھی گئی ہے جس طرح معزن کا کام ہوتا ہے کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو آزان دے کے سب کو بلائے اور جب مجمع آ جائے تو خود ہٹ جائے اور بہرحال آپ وہ حملات سے واقف ہیں تو بہرحال اتنے ہی کام سے کچھ مومنین آ گئے ہیں کچھ آنا باقی ہیں کوئی تفصیلی تقریر نہیں سواب کیلئے دو جملے اور اس کے بعد ختم و دعا مگر اس محددوانہ گزارش کے ساتھ کہ جس امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی محفل منقض ہوئی ہے اس کے بابا کا ذکر بلا فصل کیا جاتا ہے بلا فصل سنا جاتا ہے اس کے فرزن کی محفل ہے یہ جو تھوڑی سی فصل یہاں پہ ہے اسٹیج کے آگے مومنین نہیں ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ان سے بسددب گزارش ہے کہ ذرا جامع ہو کے تشریف لے آئیں اور تین چار منٹ اگر متوجہ ہو کے آپ نے مجھے سن لیا تو یقیناً پانچ منٹ پہ گفتگو تمام ہو جائے گی ورنہ بہرحال اگر حد تو جو سن نہیں سنیں گے تو ڈیڑھ اور دو دو گھنٹے کی تقریریں ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں ایک باواز ہے بلن سلوات پڑے سو دے محمد و آل محمد پہ میں نے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ دہر کی تیسری آیت ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ انہا حدینہ سبیلہ یعنی ہم نے تمہارے لیے سبیلہ ہدایت کر دیا سبیلہ ہدایت کر کے تمہیں صاحبے اختیار کیا امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے ہماری سبیلہ ہدایت کو تسلیم کر کے اپنا نام شاکرین کی فرس میں لکھوا ہو چاہے اس سے انکار کر کے اپنا نام کافرین کی فرس میں لکھوا ہو ابھی آپ نے مولانا سے حدیث پیغمبر کی روشنی میں مفصل تقریر سماعت فرمائی جس حدیث کی انہوں نے تلاوت فرمائی اس میں پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین جنت میں جوانان جنت کے سردار ہوں گی مجھے آپ کے سامنے یہ بحث نہیں شہرنا کہ کون حادی دین ہے کون حادی دین نہیں ہے تمام اکابرین علماء اسلام متفق ہو کے فیصلہ کر کے بتائیں سبت اکبر پیغمبر اسلام امام حسن مشتبہ سبز قبا حادی دین ہیں کے نہیں ہیں جو سردار جوانان جنت ہے اگر وہ حادی دین نہیں ہوگا تو پھر کون حادی دین ہوگا اب قرآن کے اس آیت کی تلاوت کیجئے ماہ رمضان ہے ماہ سیام ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت کا سواب ایک ختم قرآن کے ہے اور پھر جو مولا کی فضیلت میں ہو ارشاد اور آئنہ حدینہ سبیلہ ہم نے سبیلِ ہدایت کیا اس کو مانا تو مومن کہلاؤگے اس سے انکار کیا تو کافر کہلاؤگے اب دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے کہ ماہِ عبادت میں یا آپ فضائل لے کے کہاں بیٹھ گئے خدا نے کہا ہم نے سبیلِ ہدایت کیا اس کو قبول کیا تو مومن کہلاؤگے متقی کہلاؤگے مسلمین کی فیرس میں نام لکھا جائے گا اس سے انکار کر دیا تو کافر کہلاؤگے پندرہ رمضان کو تین ہجری میں سبتِ اکبرِ پیغمبرِ اسلام کا ظہور و نزول ہوا پیدائش ہوئی ولادت ہوئی آج ہم جشن منا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون رمضان میں شاکرین کی فیرس میں ہیں کون اس سے انکار کر کے کافرین کی فیرس میں ہیں ایک سلوات پڑھ دیں سبتِ محمد و آلِ محمد بھئے اگر سلوات بھی نہیں پڑھ سکتے آپ حضرات چونکہ مجھے حکم ہوا تھا اس لئے میں حضر ہوا اور ایک آخری بات اس کے بعد ختم ہوا چونکہ ازان کبھی ایک وقت ہوتا ہے بہت تفصیلی ازان بھی نہیں دی جا سکتی نمازی آئیں یا نہ آئیں برحل مکبر کا کام ہے لوگوں کو بکار رہا ہوں بلا رہا ہوں ماشاءاللہ اشورہ منظم فضائل سنائیں گے آپ کو اور منظم گفتگو کے آگے ظاہر سی بات ہے آپ بھی یہ غیر منظم گفتگو چھو پسند کریں گے مولانا نے فضائل کا میدان آلِ محمد کا بہت وسیع ہیں جز آلِ نبی سبھی کا میدان فضائل آلِ محمد کا میدان فضائل وسیع نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کسی اور کا کچھ آئی نہیں جز آلِ نبی سبھی کا میدان فضائل سنسان تھا سنسان ہے سنسان رہے گا کس کس گوشے اور کس کس زاویہ سے آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے ان کی مدہ پیش کی جائے مختصر یہ کہ مولانا نے ابھی ذکر کیا اسی چراغ سے چراغ جلتا ہے اسی روشنی کو لیتے ہوئے ایک بات اور ختم و دعا کہ امام حسن نے جو سلو کی جو جملہ مولانا نے دشمن کا ارشاد فرمایا میں تو حد دیدہ پہ اپنی زبان سے ایک بار آپ نے سن لیا اپنے اپنے جذبات دوبارہ جاری اور ساری بھی نہیں کروں گا وہ غستاقی کی کہ کہا دھوکہ کھا گئے امامت اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہیں کھاتی امامت کبھی چونکہ یہاں اسمت کی شرط ہے دھوکہ کھا نہیں سکتی جو یہ غستاخی کر رہے ہیں دراصل ان کی اخل نے دھوکہ کھایا ہے اور یہ بات مومنین سکندرپور سے زیادہ شاید دور تراز کے مومنین نہ سمجھ سکیں اس لیے کہ یہاں سے چند کلومیٹر دور پر آپ کے ایوڈیا کا اسٹیشن موجود ہے ہندوستان میں بے پناہ اسٹیشن ہے اکبرپور بھی ہے میں نے ایوڈیا کے نام کیوں لیا ایوڈیا کے اسٹیشن پر کسرس سے بندر نظر آتے ہیں ایوڈیا کے اسٹیشن پر دیکھیں میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوئے ایک اہم پیغام دیکھیں بس بات تمام کر رہا ہوں کسرس سے بندر نظر آتے ہیں یہی ماہ رمضان یہی ماہ سیام ہم ذاکرین یہ علماء علماء زیوہ قار خطبہ مجالس پرنے در سے ادھر تشریف لے جاتے ہیں آپ بھی سفر کرتے ہوں گے ماہ رمضان میں مجبوراً میں نے ایک بار ایک منظر دیکھا اسی ایوڈیا کے اسٹیشن پر جو سلو کے لئے غستاخی کر رہے ہیں ان جواب ان کے لئے کہ ایک مولی صاحب قرآن لے کے ہاتھوں میں ماہ رمضان تھا سواب کثیر ہے رمضان میں تلاوت قرآن کا یہ باتیں آپ کو کیوں سناوں آپ کی سنی ہوئی ہیں سمجھی ہوئی ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اے ادھر کا اسٹیشن بھی آیا وقت افطار بھی قریب تھا انہوں نے کہا موقع بہت بہتر ہے افطار کے لئے کچھ سامان نہیں ہے پڑتے ہوئے قرآن کو بند کیا انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا اسٹیشن پر پہنچے کیا دیکھا کہ کیلے بک رہے ہیں انہوں نے کچھ کیلے لے لیے جیسے ہی کیلے لے کے وہ آگے بڑھے ایک ہاتھ میں قرآن ہیں ایک ہاتھ میں کیلے ہیں کہ ایک بندر چھکٹا انہوں نے جلدی سے کیلے کو پھیک دیا قرآن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا سینے سے لگا لیا میں آگے بڑا میں نے سوال کیا کہ بھئی افطار کے لئے آپ کے پاس کوئی سامان نہیں آپ نے کیلے لیے تھے کیلے پھیک دیے قرآن کو سینے سے لگا لیا کہ آپ اس بندر کی خسلت کو نہیں جانتے اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں آئے دیکھیں توجہ سنیے اور نہ آدھا گھنٹا گفت کو اور آگے بڑھ سکتی ہے دوسرے نکتے پہ داد لینے کے لیے اور ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں آئے یہ دراصل دنیا کا اس پھل کا اس کیلے کا لالچی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کیلے اس کو مل جائیں میں نے کیلے پھیک دیئے قرآن کو بچا لیا حسنِ مشتبہ نے صلح نہیں کی شرطہ آپ نے ابھی مولانا سے سنی کہ تُو دین میں نہیں بولے گا میں تیری دنیا میں نہیں بولوں گا ہماری جانِ قربان امامِ حسنِ مشتبہ کی جوتیوں پر اچھا فسی و بلیغ جملہ کہا کہ میں تیری دنیا میں نہیں بولوں گا تُو دین میں نہیں بولے گا امام نے بھر فرما دیا کہ امام نے واضح کر دیا کہ جس کے بابا نے دنیا کو دین بار طلاق دی ہو اس کے بیٹے کا دنیا سے واسطہ کیا اور پھر تیری دنیا یعنی دنیا اور ہے تیری دنیا اور ہے تیری دنیا گناہ کی دنیا ہے تیری دنیا شراب خوری کی دنیا ہے تیری دنیا بدکاری کی دنیا ہے مجھے تیری دنیا سے مطلب نہیں تجھے دین سے مطلب نہیں اب جو مفتی آکے ہم اہلِ بیت کے چاہنے والوں پر فتوے لگاتے ہیں یہ فضائل کیوں یہ ازاداری کا یہ انداز کیوں ارے تُو تو بول ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہمارے جد حسنِ مشتبہ نے یہ حق تیرے باب سے چھین لیا تُو دین میں نہیں بولے گا میں تیری دنیا میں نہیں بولوں گا اے قسمتِ امام حسن پہ پاوازِ بلند صلواتِ ناتھ فرما دے